اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اچھا وی جانور زبا کرنے کا صحیح طریقہ جانور زبا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے دیکھیں جانور زبا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ہے کہ آپ قصائی سے پوچھیں وہ آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا دے گا شریح طریقے میں یہ ہے کہ چار رگیں جانور کی کاٹنی ہوتی ہے چار یعنی ایک تو یہ سانس کی نالی سوری یہ جو خوراک کی نالی یہ ہے اور ایک سانس کی نالی ہوتی اور دو خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس کو شریانے کہا جاتا ہے ہمارے جسم میں دو طرح کی رگیں ہوتی ہیں خون جو لے کر جاتی ہیں اور جو خون واپس لے کر آتی ہیں تو جو لے کر جاتی ہیں ان کو شریانے کہا جاتا ہے جو خون واپس لے کر آتی ہیں دل کی طرف اس کو ورید کہا جاتا ہے تو جو شریان ہے نا جو خون دل سے خون کو لے کر جاتی ہیں ان میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دل جب پمپ کرتا ہے تو خون اس سے نکلتا ہے تو وہ شریانے جو دماغ کی طرف خون لے کر جاتی ہیں تو وہ بڑے اب ایسا ناؤں کہ آپ ڈاکٹروں کو کھڑا کر کے جانور زبا کریں گے جی مجھے بتاؤ اس میں شریان کون سی ہے تو ورید کون سی ہے جب آپ جانور کے گلے پہ چھوری چلاتے ہیں تو بہت بہت ہی اس کی پہلے خوراک کی نالی کٹتی ہے سانس کی نالی کٹتی ہے اور دو موٹی موٹی نالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے آپ کٹیں گے ایک دم خون پریشر سے نکلے گا تو یہ چار رگیں کٹ جائیں بس اتنا اس سے زیادہ نہیں کٹنا لوگ اس سے زیادہ کٹتے چلے جاتے ہیں کٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اندر بھی چھورا مارتے ہیں جانور کے ہڈی بے نا حرام مغز میں وہ پھر اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ جانور کا صحیح طرح سے خون نہیں نکلتا تو شریعت نے جو زبا کرنے کا حکم دیا اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا سارا بلٹ جسم سے نکل جائے تو اگر آپ یہ جو حرام مغز میں چھورا مار دیں گے قصائی لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ جانور جندی تھنڈا ہو جائے اور قصائی بھی جلدی تھنڈے ہو جائیں یعنی جلدی فارغ ہو جائیں وہ اپنے کام سے کیونکہ جانور تردپتا رہے گا خون نکلتا رہے گا تو قصائیوں وہ بھی تردپتے رہیں گے اتنی دیر تک کیونکہ ان کے پاس بہت سارے آرڈر ہوتے ہیں تو اس آرڈر کی وجہ سے وہ خود جانور سے زیادہ وہ تردپ رہا ہوتا ہے تو اس لیے قصائی کو بھی پکڑ کے رکھا کریں اور چار رگیں کڑ جائیں تو مزید کاٹنے نہ دیں تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح نکل جائے جب حرام مغز میں ہم چاکو مار دیتے ہیں جانور کے زبا کرتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کی جو سینس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جو ایمرجنسی باڈی کو دماغ نے ایک آرڈر دیا وہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جسم تردپتا ہے گوش بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کے حرام مغز میں اندر چاکو مار دیا جیسے کہ قصائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اکدم جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور خون بھی پھر پوری طرح نکل نہیں پاتا تو حلال تو ہوتا ہے جانور لیکن یہ کہ یہ شریعت کے جو زبا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے اس لیے قصائیوں کو کنٹرول کیا کریں اس سے بولیں تم تمیز سے کھڑے ہو جاؤ بس خود چھوڑی چلائیں بھی زیادہ بہتر ہے اور آپ کا اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے جب آپ جانور زبا کریں تو بہتر ہے یہ لیکن اگر جانور بہت تگڑا ہے اس کو نہیں گھمایا جا رہا آپ سے تو پھر جیسے تیسے ہو زبا کر دیں کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ظاہر ہے لوگ جو زبا کر رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل قصائی تو ہوتے نہیں ہیں تو بعض دفعہ اور پھر ہر آدمی قصائی بنا ہوتا ہے جو پروفیشنل قصائی نہیں بھی ہوتے بخرائید میں پیسے کمانے کے لیے وہ بھی قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے سملتا ہے ہنی جانور قبلہ رخ کرنے کے چکر میں بہت سےوں کا اپنا قبلہ چینج ہو جاتا ہے اور بہت سے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں اس جانور کو کنٹرول کرنے کے چکر میں پھر جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے بعض دفعات لوگوں کو مار دیتا ہے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی پاؤں پہ جانور چڑ گیا پاؤں کے ہڈی توڑ دی اس نے انگلی کی ہڈی توڑ دی تو جانور تو جانور ہے بھائی آپ تو انسان ہے نا تو آپ آسانی سے قربانی کر لیں زیادہ سنت کے چکر میں ایسا نا وہ فرائض چھوڑ جائیں آپ کے تو قبلے کی طرف رخ کریں اگر بہ آسانی ممکن ہے نہیں ممکن ہے تو جیسے تیسے وہ زبہ کر دیں اور زبہ کیا کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے آپ نے اور اس سے پہلے دعا یہ دعا پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے بہتر ہے تو ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو پڑھنا ہی ہے سب نے اور زور سے پڑھ لیا کریں تاکہ زبہ کرنے والے کو یاد آ جائے یعنی جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی زور سے پڑھ لیں تاکہ زبہ کرنے والے کو یاد آ جائے پھر بھی اگر زبہ کرنے والا غلطی سے نہ پڑھ سکے بھول جائے یعنی تو بھی جانور حلال ہے لیکن جان کر اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو پھر جانور بردار ہو جائے گا میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی کے موں میں گھٹکا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا تو میرا گھٹکا موں سے نکل جائے گا تو اور یہ عبادت کا وقت ہے خوب سمجھ لیں جانور زبہ کرنا تو اس لیے اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے حسی مزاق بھبتیاں کسنا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہم اللہ کے نام پہ اللہ کے ایک دربار میں جانور کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو ایک سنجیدہ طریقے سے یہ عمل ہونا چاہیے اللہ کا نام لیتے ہوئے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لے تو اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا اگر اللہ ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم کبھی ان جانوروں کے گلے پہ چھوری نہ چلاتے کیونکہ ان کو بھی زندہ رہنے کا اسی طرح حق ہے جیسے ہمیں حق ہے یہ تو اللہ نے ان کو ہمارے لئے مسخر کر دیا کہ ان کا گوش بھی کھا سکتے ہو میرے نام پہ ان کو خربان بھی کر سکتے ہو اور یہ بات میں بار بار بتاتا ہوں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جانور زبا کرنا اسلام میں عبادت نہیں ہے صرف چند موقع پر ہے ایک حج میں جب آپ حج تمتو کرتے ہیں تو خربانی کرتے ہیں یا وہاں دم جب دم لازم آ جائے کوئی جنایت ہو کوئی غلطی ہو گئی تو جانور خربان کرنا ہے یا حقیقے میں یا اس موقع پہ جو بقریت کا موقع ہے اس کے علاوہ جانور بعض علماء کے نصیق ولیمے پہ بھی جانور کا جو زبا کرنا ہے وہ بھی عبادت کے طور پر ہے لیکن یہ تین موقع تو ہیں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اسلام میں خوب سمجھ لیں تو صدقے کے بقروں کے نام پہ جو جانور کٹ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور زبا کرنے کا ثواب ملے گا ایسا کوئی ثواب نہیں ملے گا صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا تو وہ پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے راشن ڈال دیں اس کے گھر میں جانوروں کو بھیٹنا چڑھائیں اس کی جانور تو جب گوش کھانا ہو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جانور کا شکار کیا بغیر گوش کھانے کے لیے تو اس نے بھی گناہ کیا تو ویسے ہی جانور کو مار دیا آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا آپ کو تو بلا وجہ تو صدقوں میں بھی یہی ہو رہا ہے بھئی آپ غریب کو بکرا کیوں کٹ کے دے رہے ہو آپ غریب کو پیسے دے دو آپ اس کو راشن دے دو وہ اس پہ زیادہ خوش ہوگا نہیں جی بکرا ہی کاٹنا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں تلتی ہیں تو یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے خوب سمجھ لیں اچھی طرح بار بار میں بتاتا رہتا ہوں میرا کلپ بھی آپ کو مل جائے گا اس پہ آپ سرچ کریں جو میرا چینل ہے نا دوسرا مفتی تاریخ مسعود سپیچز اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صدقے کے بکرے تو اسلام میں یہ جو صدقے کے بکروں کو بھنٹ چڑھائے جا رہا ہے یہ نہیں ہے کونسپٹ صرف یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر بخریت کے تین دنوں میں کسی نے قربانی نہیں کی اب چوتھے دن قربانی نہیں ہے اب جانور کی قیمت صدقہ کرے وہ اگر گوشت کٹ دیا تو گوشت صدقہ کرنا پڑے گا لیکن کیا ہے کہ اصل افضل یہ ہے کہ قیمت صدقہ کرے وہ کیونکہ یہ تین دنوں میں اللہ نے حکم دیا تھا اس کے علاوہ نہیں ہے خوب سمجھ لیں دل میں میرا رونا میرا ہسنا ہی تیری خاطر